اللہ کے لاستے کے نکلے کے پضائر حدیث پانک کے اندر آتا ہے سلاح شکر زامین علی اللہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی زمانت اللہ لیتا ہے جن کی گارنٹی اللہ لیتا ہے حدیث پانک کے اندر آتا ہے سب سے پہلا دو شخص جو السلام علیکم کہہ کر کے السلام علیکم کہہ کر کے سلام کہہ کر کے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے دو شخص سلام کر کے داخل ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کی گارنٹی لیتے ہیں اللہ تعالی زمانت لیتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں اسی ہی تکلیم سے مصیفت سے آپتوں سے اللہ اسے بچائیے سب سے پہلا دو شخص ہے دوسرا وہ شخص جو اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد آتا ہے دو شخص مسجد آتا ہے اس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ لیتے ہیں اور تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ کے ناستے میں اپنے جانمال کے ساتھ جاتا ہے تین لوگ ایسے ہیں جن کی زمانت اور جن کی گارنٹی اللہ لیتے ہیں سب سے پہلے جو سلام کر کے گھر میں داخل ہوئے دوسری نمبرور جو شخص اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد آ رہا ہے مسجد آ رہا ہے مسجد آنے والے مسجد کو آباد کرنے والے مسجد میں آنے داخل ہونے والوں کی زمانت اللہ لے لیتے ہیں اور تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے خضائی بتائے جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ ایک جماعت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم یہ شام کے وقت اللہ کے حاسے میں چلے جائے شام کے وقت جماعت تیار ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی نہیں کہا جماعت نے پوچھا کیا ہم رات ہی کے وقت نکل جائے اور یہ شام ہی کے وقت نکل جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جماعتیں جائیں گی ہر مسلمان سے پہلا مطالبہ چار چار ماہ کے نکلنے کا دوسرا مطالبہ کیا کریں گے دوسرا مطالبہ یہ کریں گے کہ ہر مسلمان سے مسجد کے لئے وقت مانگیں گے مانگیں گے انشاءاللہ ہر مسلمان سے مسجد کے لئے وقت مانگیں گے چاہے وہ مشغول ہو یا چاہے وہ کیا خالیہ اور فارغ ہو ہر ایک سے مسجد کے لئے وقت لیں گے تیسرا کام میرے دوستو جس بستی میں جائیں اس مسجد کے ہر مسلمان کے گھر میں ہر مسلمان کے گھر میں پانچ آمال کے ساتھ پانچ آمال کے ساتھ تعلیم کے حلقوں کو قائم کریں کوئی مسلمان کا گھر ایسا نہ ہو جس گھر میں کتاب کی تعلیم نہ ہوتی ہو ایمان کے حلقے نہ لگتے ہو روزانہ میرے بھائیو روزانہ باطل ہمارے گھر والوں پر محنت کرتا ہے اگر حق کی محنت اگر گھر گھر میں نہیں ہوگی تو باطل ہمارے گھروں سے نہیں نکلے گا باطل کے گھروں سے نکالنے کا سب سے آسان طریقہ ہے شیاطین کو گھروں سے نکالنے کا سب سے گھنٹے کے لیے بڑھائیں گے اسے چار گھنٹے کے لیے بڑھائیں گے یہاں تک کہ ہر مسجد جو ہے چوبیس چوبیس گھنٹے آباد ہو جائے اس لیے ہر مسلمان سے ہر مسلمان سے مسجد کے لیے وقت لینا ہے دیکھو میرے بھائیو مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے ہم کن کے لوگوں سے مدد لیتے ہیں جس محلے میں مسجد بنائی جاتی ہے محلے کے سارے مسلمان سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس لیے ہماری جتنی جو